کسٹاوٹ شہر میں دپاولی کی جمپ کر خریداری کی گئی لوگوں نے برتن کپڑے گاڑی سونا چاندی ریپک رنگولیاں یا کئی سامگری خریدی اس دوران لوگوں نے جواہر مارگ پرانے تحصل صحیح تو بازار میں دیوالی کی سجاوٹ کے سامان کے جمپ کر خریداری لوگوں کی دوارے کی جا گئی اور اس کے اتصال کی کسانوں نے پشوک سجانے کے لیے بھی کئی سامان خریدے تھے وہیں محلاؤں نے گھریلو سامان دپاولی کے لیے خیل پتاسی اور انگولی مٹی کے دیپک آری سامان خریدے ادھر پچھلی کئی دنوں سے بازار میں سنناٹہ پسٹا ہوا تھا ویپاریوں کے چہروں پر مایوسی چھائے ہوئی تھی لیکن دپاولی سے اچانک خریداری کرنے والوں کی بھیڑ امڑ پڑی تو ویپاریوں کے چہروں پر مسکان چھا گئی لیکن کسراؤت کرشیو پجمنڈی بند ہونے کے وجہ سے سونے چواندے کے باپاریوں میں مایوسی دیکھی گئی دیوالی مدی رہی ویسے تو بہت مدی رہی ہے ابھی کسراؤت کرشیو پر پیسا بھی نہیں تھا مدی رہی ہے ابھی اسی دیوالی اب اس کے پاس چلنا چاہیے ابھی مدی مدی چالو ہو گئی ایک اپنا ایک مدی چالو ہونا ہے ایک پلس پینٹ اپنے لیے چالو ہو رہی ہے اب مدی اب چلے گا زیتا اپنی فرق تو نہیں ہے بڑا تو نہیں ہے بیزنیس بہت زیادہ نہیں بڑا ہے چلے گا ہے اور اچھا ڈندہ بھی چلا اور بڑیا رہا یہاں کے بہت چھے جنگ کر کھاں دیپاولیا شرکت ہم تو سب کو مری طرف سے دیپاولی کی بہت بہت شکتہ امنا ہے اور دیپاولی کا تیواز لوگوں میں ہمیشہ خورشی لاتا ہے پر اس بار تھوڑا سا منڈی کی حرطال کی وجہ سے بیاپار میں تھوڑا سا گرہوٹ رہی پر لوگ آگے چل کے بیاپار تھوڑا سا بڑے گا ایسی امید ہے پر منڈیاں کبھی ویہاستیت ہوتی یا کسراؤد منڈی میں ویہاپار ویہاستیت ہوتا تو کسراؤد کا ویہاپار اور اوچائیوں پہ جاتا یہ میرا ماننا ہے کسراؤد تحسیل سابرار پتھان کی ریپورٹ